پاکستان کرکن بورٹ کی منیجمنٹ کمیٹی کے چیرمن نجم سیٹھی کا جب یہ بیان سامنے آیا کہ وہ اس حق میں ہیں کہ پاکستان ٹیم کا جو کوچ ہے وہ ہونا چاہیے غیر ملکی کیونکہ غیر ملکی کوچ کی تقرری کے دوران پاکستان ٹیم پر کارکردگی بھی اچھی رہی ہے اور جو سیاست ہوتی ہے جو پسند اور ناپسند کا کھیل ہوتا ہے اس پر نہیں پڑتا وہ اپنے کام پر توجہ دیتا ہے اور انہوں نے اشارہ دے دیا ہے بلکہ اپنی رائے دے دی ہے کہ پاکستان ٹیم کا جو اغلا کوچ ہوگا وہ غیر ملکی ہوگا نجم سیٹھی کے اس بیان کے بعد جو انہوں نے کل یہاں پر جمعہ کے روز منیجمنٹ کمیٹی کے پہلے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دیا تھا اور اس کے بیان کے فوری بات چیم گویاں شروع ہو گئیں پاکستان کرکن بورٹ کی رہ داریوں میں کوچ کے نام کے حوالے سے گفتگو ہونا شروع ہو گئی کہا جانے لگا کہ آئندہ کوچ کون ہوگا ایک دو روز پہلے بھی مکی آرثر کا نام چلتا رہا اس کے ساتھ جسٹن لینگر کا نام بھی چلتا رہا جسٹن لینگر کے نام جب سامنے آیا تو سنجدہ حلقوں نے اس کے اوپر حیرانگی کا اظہار کیا تھا کہ جسٹن لینگر کیسے پاکستان آ کر قومی ٹیم کی کوچنگ سنبھال سکتے ہیں ایک تو وہ مہنگے پہنچ ہیں اور دوسرا ان کا سٹائل بھی اس طرح کا نہیں ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے پیسے کی ریل پیل ہو تو کوئی بھی کوچنگ کے فرائز انجام دے سکتا ہے لیکن مضبوط رین امید وار ایک مرتبہ پھر مکی آرثر ہے جو دوہزار سولہ سے دوہزار انیس تک جو نجم سیٹی کا پشلا دور تھا اس کے تقریباً دو سال تک اس کے دوران بھی کوچ رہے ہیں اور ایک سال انہوں نے بعد میں بھی کوچنگ جاری رکھی تھی مکی آرثر اس کے بعد شلنگر ٹیم کے بھی کوچ رہے ہیں کاؤنٹیز کی کوچنگ بھی کرتے رہے ہیں لیکز میں بھی وہ خاصے ایکٹیو رہے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مکی آرثر ہی پاکستان ٹیم کے کوچوں گے مضبوط اور امید وار ہوں گے تو اب کیا سکلین مشتاق کو فارق کیا جا رہا ہے شون ٹیٹ کو فارق کیا جا رہا ہے محمد یوسف کو فارق کیا جا رہا ہے تو ہمارے اس فورم پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سکلین مشتاق کو ابوری کوچ مقرر کیا گیا تھا دوہزار اکیس میں جب مصبال حق کو الگ کیا گیا تھا کوچنگ میں رمیز راجہ کے چیئرمن بننے سے کچھ ہی دن پہلے تو اس وقت ابوری کوچ مقرر کر دیا گیا تھا سکلین مشتاق کو پھر اس کے بعد سکلین مشتاق کو ایک مستقل کوچ کی ذمہ دریاں دے دی گئی تھی اور اس برس فروری میں نو فروری کو جب اسٹریلیا کی سکوارڈ کا اعلان کیا گیا تھا جو ٹیسٹ سیریز ہونی تھی اسٹریلیا کے خلاف اس کا جو سکوارڈ انونس کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ سکلین مشتاق ایک برس مزید پاکستان ٹیم کے کوچ رہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فروری دوہزار بائیس سے فروری دوہزار تئیس تک ان کا معاہدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی روز بالنگ کوچ شان ٹیٹ کا بھی اعلان کیا گیا تھا کہ انہیں بھی ایک سال کے لیے کوچ مقرر کیا گیا ہے اس طرح وہ بھی فروری دوہزار تئیس تک شان ٹیٹ بھی پاکستان ٹیم کے بالنگ کوچ کا معاہدہ پورا کرے گے محمد یوسف کو اسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے بیٹنگ کوچ مقرر کیا گیا تھا محمد یوسف کی جو بنیادی جوب ہے وہ نیشنل ہائی پر فارمس سینٹر میں بیٹنگ کوچ کی ہے تو انہیں وہاں سے ڈیپیوٹ کر دیا گیا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ اور اس کے بعد سیریز ٹو سیریز ان کی تقرری رہی پھر محمد یوسف کو سکلین مشتاک کے کہنے کے بعد مستقل طور پر پاکستان ٹیم کے ساتھ ہی تینات کر دیا گیا تھا تو یہ صورتحال ہے نہ تو سکلین مشتاک کو فارق کیا جا رہا ہے نہ شان ٹیٹ کو فارق کیا جا رہا ہے ان کے معاہدہ ہی ایک ایک سال کے تھے جو کیا آٹومیٹیکلی ختم ہونا تھی اور اپنے تینیور میں سکلین مشتاک میں ایکسینشن کے حوالے سے بالکل بھی نہیں کہا تھا اور انہوں نے کٹیگوریکلی پاکستانی کرکٹ بورٹ کو بتا دیا تھا کہ وہ مزید کام نہیں کریں گے یہی وجہ ہے کہ ریجیم چینج ہوتی یا نہ ہوتی اگر رمیز راجہ ہی چیرمن رہتے تو پھر بھی جنوری کے مہینے میں نیک کوچ کی تقرری کے عمل کا آغاز کیا جانا تھا کیونکہ نیوزیلینڈ کے خلاف جو ابھی روان سیریز شروع ہو رہی ہے جو دو ٹیسٹ اور تین ونڈے پر مشتمل ہے جس کا اختتام چودہ جنوری کو ہوگا اس کے ساتھ ہی ان تمام جو کوچیز ہیں ان کی اسائنمنٹس مکمل ہو جائیں گی کیونکہ چودہ جنوری کے بعد نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز کے بعد اور نو فروری تک کوئی اور انٹرنیشنل کمیٹمنٹ پاکستان ٹیم کی نہیں ہے تو ان کے معاہدے آٹومیٹیکلی ختم ہو رہے تھے نہ تو ان کو فارق کیا جا رہا ہے نہ ان کو فارق کیا گیا ہے ان کے معاہدے ختم ہوئے ہیں یہ ایک دسیق تھی جو کرنا مناسب تھی اس فارم پر تو آنے والے دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ پاکستان ٹیم کا کوچ کون ہوگا لیکن یہ بات کہہ ہے کہ پاکستان ٹیم کا کوچ غیر ملکی ہوگا مکی آرثر ہوتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنی ٹیم لے کر آئیں گے فیزیو ٹرینر وہ اپنے ساتھ لائیں گے اور اس طرح پاکستان کی جو ٹیم منجمنٹ ہے وہ اب جب اگری سیریز ہوگی اپرل میں نیوزیلینڈ کے خلاف وائٹ بال کی سیریز جو شیڈیولڈ ہے اگلے برس وہی پی ایسل کے بعد پاکستان کی پہلی کومیٹمنٹ ہے اس میں پاکستان کرکر ٹیم کا نیا کوچنگ سٹاف نظر آئے گا موسیقی